موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو رفع یدین رفع کہتے ہیں اٹھانے کو اور یدین جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو رفع یدین نماز کا حصہ ہے لیکن تکبیر اولہ پہلی دفعہ جب آپ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے بعد رفع یدین کرنا یا نہ کرنا یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے ہم کفر و اسلام کا مسئلہ بنا لیں جیسا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے انہیں لے دے کے یہی مسائل ملتے ہیں جن کا تعلق فروعات دین سے یہ آلہ و اولہ کے مسئلے ہوتے ہیں انہیں وہ دین بنا دیتے ہیں اور ان مسئلوں کے علاوہ کسی مسئلے پر بات نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماحول میں ناخشگواری پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی چیزوں کو ایشو بنایا جاتا ہے جو دراصل ایشو ہوتی نہیں ہے اس لیے فرسٹ اف آل آپ لوگ اس طرح کے مسائل میں نہ پڑا کریں یہ علمی ابحاث ہے اگر کوئی اس طرح کے مسائل اچھالتا بھی ہے تو آپ اس سے درگزر کریں کنارہ کشی اختیار کریں کہ وہ لعلم آدمی ہے جو ان فروعات کو دین کا بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر رہا ہے کہ گویا اس کے بغیر دین نامکمل ہے جہاں پر رفایہ دین پر دلائل ہیں وہاں ترکیہ رفایہ دین پر بھی دلائل ہیں احناف کے نزدیک رفایہ دین ترک ہے وہ کہتے ہیں کہ شروع میں تو رفایہ دین تھا پھر بات میں منسوخ ہو گیا اور جو لوگ رفایہ دین کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفایہ دین منسوخ نہیں ہوا اچھا اس زمین میں ایک بات جو گھڑی ہوئی سامنے آتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفایہ دین جو ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ لوگ بت چھپا کراتے تھے اور رفایہ دین کیا گیا تاکہ وہ بت بغلوں سے گر پڑے اس طرح کے واقعات لوگ بیان کرتے ہیں خیر بہرحال اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے لیکن آج میں آپ سے ایک علمی لطیفہ سمجھ لیں مناظرہ سمجھ لیں ایک علم کے لیے پیش کر رہا ہوں اس کو متنازعہ نہ بنائیں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات کا قائل ہوں کہ جو لوگ رفایہ دین کرتے ہیں ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے جو لوگ رفایہ دین نہیں کرتے ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے دونوں طرف احادیث موجود ہیں علمی نکتہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی اس طرح کا ایک معاملہ پیش آیا یہ واقعہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اسے الجامعہ الرجوی کے صفحہ تری ہنڈرڈن نائنٹی ایٹ پر بیان کیا گیا ہے حضرت سفیان بن ععینہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام عوزائی یہ بھی اپنے وقت کے امام ہے امام عوزائی یہ مکت المکرمہ میں دار الحناتین کے اندر ملے تو امام عوزائی نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ رگو کرتے وقت اور رگو سے اٹھنے کے بعد رفع یدین نہیں کرتے امام عاظم نے کہا کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں امام عوزائی نے کہا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں یہ لیجئے میں آپ کے سامنے صحیح حدیث پیش کرتا ہوں مجھ سے بیان کیا زہری نے انہوں نے سالم سے اور سالم نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے اور رکو کے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت امام عاظم نے فرمایا مجھ سے حدیث بیان کیا حماد نے انہوں نے ابراہیم نخعی سے انہوں نے علقامہ اور اسوت سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے امام عاظم نے کہا آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اسے میری حدیث پر کیا فوقیت ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس حدیث پر عمل کیا اور میری حدیث کو چھوڑ دیا امام عاظم نے کہا کیونکہ حماد جو میں نے لیا وہ زہری سے زیادہ بڑے عالم و فقی ہیں جن سے تم نے لیا پھر حماد نے ابراہیم نقعی سے لیا جو کہ سالم سے بہت بڑے فقی ہیں جن سے تمہارے راوی زہری نے لیا اور جہاں تک علقمہ کا تعلق ہے تو وہ سالم کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے علم میں کم نہیں اور اسود جو ایک اور ترق سے آیا ہے ہمارے پاس وہ بھی بڑے متقی اور فقی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو تو کئی اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے بڑھ چڑھ کر ہیں قرات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے میں کہ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے حاصل یہ ہے کہ ہماری حدیث کے راوی آپ کے حدیث کے راویوں سے علم و فضل میں زیادہ ہے اس لئے میں نے اس پر عمل کیا اور اس کو چھوڑ دیا تو جب یہ جواب سنا تو امام اوزائی خاموش ہو گئے تو بہرحال یہ مسئلہ کہنے کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آئیمہ حدیث میں آئیمہ فقہ میں یہ اختلاف موجود ہے بعض نے بعض سے روایت لی بعض نے بعض سے روایت لی تو ان کو آپ ایشو نہ بنایا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی